اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ رینڈم فورسٹ کے اندر جب ڈیٹا میسنگ ہو تو اس کو ہم کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر اس کو کلاسیفائی کر سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی پچھلی ویڈیو میں رینڈم فورسٹ کو دیکھا تھا اور اس سے پہلے ہم دیسیجن ٹریز کو دیکھتے بہار ہیں تو آج ہم یہ والی بات کریں گے اور آپ کو یہ بہت اچھا طریقے سے سمجھا جائے گا کہ ہم میسنگ ڈیٹا کو اور کلاسیفیکیشن کو اس کے تھوڑ کس طرح کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتا ہے میسنگ ڈیٹا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم رینڈم فورسٹ میں ٹریننگ ڈیٹا کے اندر اگر میسنگ پوائنٹ ہمارے پاس ہے تو اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ٹیسٹنگ کے دوران بھی ہمیں کس طرح کا ڈیٹا آتا جو میسنگ ہو ہم اس کو بھی ٹیک سکتے ہیں اور اس کو کلاسیفائی بھی کر سکتے ہیں اس کو فل کر کے اس کو کلاسیفائی بھی کر سکتے ہیں دونوں باتیں ہم ڈسکس کریں گے لیکن ہم شروع کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹریننگ ڈیٹا کے اندر میسنگ ویلیوز ہیں جیسے یہاں پر میرے پاس جو ڈیٹا سٹ ہے اس کے اندر بلوگ آٹریز چوتھی بلوگ کے اندر اور ویڈ کا جو انفرمیشن ہے وہ نہیں ہے تو ہماری اپروچ کیا ہوگی سب سے پہلے جب بھی ہمارے پاس تائیں گے کوئی چیز آتی ہے تو ہم ایک رف گیس لیں گے اور اس کو پھر ریفائن کرتے جائیں گے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ایونچلی ہم ایک گوڈ گیس جو کہ بہت ریلائبل ہوگا اس کی طرف پہن جائیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ کو پہلے کوئی تکہ استعمال کرنا پڑے گا یعنی کہ بیٹ گیس کرنا پڑے گا تب ہی بات جو ہے وہ شروع ہوگی کہ مسنگ ڈیٹا ہم نے فیل کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ کہ میں بلوگڈ آٹریز کی بات کروں تو میرے پاس یہاں پر انفرمیشن نہیں ہے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ میں یہ دیکھوں کہ اس طرح کہ میرے پاس ہارڈ ڈیزیز ہے تو اگر میں پیچھے ڈیٹا میں دیکھوں کہ کہاں کہاں پر نو آرہا تھا اور کہاں کہاں پر بلوگڈ آٹریز اس کے حوالے سے انفرمیشن پڑے گئے تو جہاں پر بلوگڈ آٹریز نو ہیں وہاں پر ہارڈ ڈیزیز بھی نو ہے پھر میں نے نیچے آکے دیکھا کہ یہاں پر بھی نو ہے اور یہاں پر بھی نو ہے تو ایک رف گیس ہو سکتا ہے کہ یہاں پر میرے پاس نو آنا چاہیے تو میں نے یہاں پر کہا کہا کہ ایک رف گیس تھرو یہاں پر میں نے نو لکھ لیا اور دوسرے کیونکہ ویٹ بھی میرے پاس یہاں پر مسنگ تھا تو میں نے کہا کیا یہاں پر میں نے میڈین ویڈ جو ہے وہ لے لیا ہے یہاں پر آپ کوئی بھی اپروچ رف لگا سکتے ہیں usually ہم ایبریج لے کر بھی لگا سکتے ہیں موڈ لے کر بھی لگا سکتے ہیں میں نے کہا کیا میں نے میڈین کے ساتھ اس کو فل کر لیا پہلا سٹپ میرا ہوگئے کمپلیٹ کہ میں نے ایک رف گیس یا بہت ہی آبیٹری گیس کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہوئے اب میں نے اس کو ریفائن کرنا ہے جب میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاؤں کہ ہاں جو میں نے پوائنٹس لی ہیں جو فل کی ہیں وہ بالکل اگزیکٹ ہے ٹھیک ہے تو سٹپ ٹو ہمارے پاس کیا ہوگا کہ میں جو رنڈم فورسٹ میرے پاس ہے ان کو استعمال کرتے ہوئے ریفائنمنٹ کا پروسس شروع کروں فر ایزامپل میرے پاس جہاں پر دس ڈسیجن ٹریز ہیں میرے رنڈم فورسٹ کے اندر تو میں نے کہہ کرنا ہے میں نے ہر ڈیٹا کو باری باری ایک رنڈم فورسٹ کے ٹری میں سے گزارنا ہے اور اس میں سے ویلیو نکال لیے اور سیمیلارٹی کی طرح ہم چیک کریں گے کس طرح چیک کریں گے فر ایزامپل میں نے ایک ڈسیجن ٹری لیا ٹھیک ہے اور اس میں سے یہ سارا ڈیٹا پہلی رو دوسری رو تیسری رو چوتھی رو ساری گزار دی جب یہ ساری گزر گئی تو مجھے یہ جو آخری دو روزیں تیسری رو چوتھی ان میں پیٹن نظر آئے سمیلارٹی کا کہ یہ ایک ہی پاتھ فالو کر رہی ہیں اور ایک ہی جو آنسر ہے ایونچولی ہارڈ ڈیزیز ہے ایک ہی لیٹ پر جا رہی ہیں وہ مجھے پتہ چلا کہ نو آرہا دونوں کا اور ایک ہی پیٹن فالو کر رہی ہیں ٹھیک ہے جو ایک ڈسیجن ٹری کے اندر میرے پاس موجود تھا اب اس کو میں نے ریکارڈ کرنے ہے کس میں کروں تو میں نے کیا کرنا ہے اور اس کے اندر بھی ڈیٹہ سارا گزار کے جو similarity مجھے نظر آ رہی تھی جو ایک پاتھ فالو کر رہی وہ دیکھ رہی ہے تو یہاں پر تین روز path follow کر رہی تھی دوسری تیسری اور چوتھی اسی طریقے سے میں نے آپ پر اس کو number assign کر لیا 111 کیونکہ تیسری اور چوتھی پہلی میں بھی تھی اس لئے 1 plus 1 ہو گئے ہمارے پاس 2 تو یہاں پر میں نے پہلا decision tree گزار کی similarity point چیک کر لیا proximity matrix میں اس کو add کر لیا دوسرا بھی گزار لیا اس لئے کسی میں نے سارے decision trees گزار لیا تو میں نے بس final جو proximity matrix آئے گا وہ کچھ اس طرح کی شکل کا ہے ٹھیک ہے جس میں دوسرا اور پہلا جو ہمارے پاس آ رہا ہے اس میں دو دفع similarity کا relation آیا ہے اور آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں point سب سے زیادہ تیسر اور چوتھا ہے وہ 8 اور 8 point کے ساتھ lead پر ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میرے پاس 10 decision tree تھے تو میں نے کیا کرنا ہے ہر point کو یہاں پر جو similarity کا تو اس کو 10 سے divide کر دینا یہ میرے پاس final proximity matrix آ گیا ہے اب میں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے refinement کے لیے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوا کہ میں نے weights نکال لینے اب yes اور no کے یہ خالی جگہ تھی اور یہاں پر دو ہی option آ سکتے ہیں yes آ سکتا ہے یہ no آ سکتا ہے میں نے کیا کرنا ہے میں نے نکال لینا ہے weighted frequency for yes اب یہاں پر کیونکہ میرے پاس 3 data جو تھا وہ 5 تھا already اور میں نے دیکھا کہ yes کتنے دفعہ آ رہا ہے 1 دفعہ آ رہا ہے اور total data کتنے میرے پاس 1, 2, 3 yes کی probability میرے پاس کیا ہوگی 1 divided by 3 multi-ply کرا دینا ہے میں نے اس کو weight کے ساتھ weight ہم کان سے نکالیں گے ہم proximity matrix نکالیں گے کیونکہ yes میرے پاس پڑا ہوا ہے دوسر نمبر پہ اور میں نے چوتھا جو data ہے رو ہے اس کو fill کرنا ہے دوسر نمبر پہ میرے پاس آ رہا ہے 0.1 تو میں نے اس کو لینا ہے اور اس کو divide کر دینا ہے total proximity سے 0.1 چوتھے روگ میں آ رہی ہے 0.1 plus 0.1 0.8 جب میں نے اس کو solve کیا ہے تو میں نے پاس آ جائے گا answer 0.03 جو کہ میں نے پاس total weight آیا ہے frequency of yes کا اسی طریقے سے میں نے کیا کرنا ہے frequency کا نکالنا ہے کیونکہ no یہاں پر دو دفار روپیٹ ہو رہا ہے تو 2 by 3 اس کی probability ہو جائے گی اور اس کو میں نے multiply کروا دینا ہے کیونکہ no پہلے میں بھی آ رہا تو پہلی کی ہمارے پاس proximity matrix میں کیا آ رہا ہے 0.1 پھر تیسری position پہ بھی آ رہا تیسری میں میں نے پاس آ رہا 0.8 اسے یہاں پہ میں نے 0.1 plus 0.8 دیوائید کر دیئے تو total میرے پاس آر سا proximity میں fourth رو کا پورا similarity پوئنٹ وہ میں نے لیا اور یہاں پہ اس کو calculate کر کے میں نے پاس آگے 0.6 اب یہاں پہ میں نے یہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا weighted frequency کا جو score ہے وہ زیادہ ہے میں نے پاس 0.6 جو ہے وہ زیادہ ہے اس لئے میں نے یہاں پہ اس کو fill کر لیا 9 کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا جو ہم نے refine کرنا تھا وہ ہم نے one go میں a کی iteration میں کر لیا ہے لیکن ابھی ہم نے ویٹ کو کرنا ہے اور یہ ابھی ہمارا final نہیں ہوا ٹھیک ہے اب ہم ویٹ کو کس طرح کریں گے اس proximity matrix کو دیکھیں گے ہمارے پاس کیونکہ ہم نے 4th row کو fill کرنا ہے ویٹ کا بھی ہم weighted average ہے وہ نکالیں گے وہ کس طرح نکالیں گے 125 کو multiply کر دیں گے اس کے first proximity similarity کے ساتھ 0.1 180 کو multiply کر دیں گے 0.1 اور 210 کو multiply کر دیں گے 0.8 کے ساتھ اور ان کو جمع کر کے اور ہم نے اس طرح میں ان کو کر دینا جمع اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہاں پر اس equation میں کہاں پر sum جو ہے وہ آنا چاہیے اور کہاں پر یہاں چاہیے کہ آپ نے جو weighted average ہے اس کی equation مجھے comment section میں بتانے ٹھیک ہے یہ میں بس آگیا 198.5 جو میں نے یہاں پہ fill کر لیے اب آپ کی یاد ہوگا کہ میں نے جو پہلے weight کو median سے fill کیا تھا تو کیا 198.5 تھا یہ بھی آپ نے مجھے comment section بتانے کہ اس میں اور جو میں نے پہلا initial guess لیا تھا اس میں کتنا difference ہے ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیا کے لئے میں نے پہلی iteration کی ہے اور اس میں اپنا bad guess کو تھوڑا سا refine کی ہے اب زائے سے بعد اس کو مزید refine کریں گے وہ جب آپ کی values بار بار change نہیں ہو رہی جیسے کے weight ہے 198.5 ہی آ رہا ہے 3 iteration میں تو آپ کہیں کہ میرا point ہے وہ converge ہو گیا یہ میرا best guess ہے اس missing values کو لے کر جہاں پر آپ convergence ہو جائے جو زیادہ 6 سے 7 iteration میں ہو جاتی ہے وہ آپ missing values concept جو بلکل clear ہو گیا ہم اب ہم بات کرتے ہیں اگر missing values آپ کی testing data کے اندر ہے جس کو آپ classify کر نا ہے کہ یہ data is person heart disease ہے یہ نہیں ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم اس کو دو حصوں میں divide کر لیں گے کیوں کیونکہ ایک heart yes بھی ہو سکتا اور یہ no بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد میں جو iteration process ابھی کیا ہے وہ ہم اسے ایک first guess yes or no کا iteration کے through ہمار پاس آ جائے گا اب اس کو ہم refine کریں گے اس decision tree میں سے random forest میں سے گزار رہیں گے اور یہ پھر تب تک ہم گزار میرے پاس yes ہے اور پھر جب میرے پاس یہ آگئے تو ہم اس کو دوبارہ سے classify بھی کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اگر اس کو use کر لیے تو ہمارے پاس ہمیشہ جو prediction ہے وہ ہی آئے گی جو already missing data کو fill کرتے لوفیس